اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ چھوٹی سی بھی غلطی کرتے ہیں تو یوٹیوب آپ لوگ کو پنشمنٹ دینے سے بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹتا اگر آپ نے غلطی کر لی تو اس کی سزا آپ لوگ کو ضرور ملے گی اب چاہے وہ کوئی کتنا بڑا ہی یوٹیوب چینل کیوں نہ ہو یا کتنا چھوٹا ہی یوٹیوب چینل کیوں نہ ہو اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی دو ہزاک چوبیس میں یوٹیوب کی کچھ پولیسیز ہیں جن کی اگر خلاف ورزی آپ لوگ کرتے ہیں یا جس کے اگینس آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ لوگ اپنا چینل کبھی بھی مونٹائز نہیں کروا سکتے اور لیٹس سپوز اگر آپ لوگ کا چینل مونٹائز ہو بھی جائے تو وہ کسی بھی ٹائم دی مونٹائز ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمیں صویرہ بیگم اور آپ دیکھ رہے ہیں صویرہ بیگم اوفیشل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ سیریس میٹر پہ ہے کیونکہ 2024 سٹارٹ ہو چکا ہے اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا بھی چینل دی مونٹائز ہو اور اس کی سالوں کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے اس لیے یوٹیوب کی چند پولیسیاں ہیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وہ ساری پولیسیاں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی دیکھ سویرا بیگم اوفیشل کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی آپ لوگوں نے اسے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پہ بھی ضرور پرس کرنا ہے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اکثر لوگ ان پولیسیوں کے بارے میں جانتے ہیں بٹن کا ایمپلیمنٹ نہیں کرتے ان کو دھیان میں نہیں رکھتے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان پولیسیوں کے بارے میں نہیں جانتے اور ان کا جاننا نہائیت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس پہ عمل کرنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ دو ہزار چوبیس میں آپ لوگ بھی یوٹیوب سے ارننگ کرنے کا جو اپنا خواب ہے اسے پورا درسکیں نمبر فرسٹ پہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے مین ٹھین اب مین ٹھین میں کیا ہوتا ہے مین ٹھین سے مراد جو آپ لوگ کی نیش ہے یا جو آپ لوگ کی category ہے یا جس چیز پہ آپ لوگ videos بنا رہے ہیں آپ لوگ اس پہ دہان نہیں دیتے مین آپ لوگ اپنے content پہ دہان نہیں دیتے ایک دن آپ لوگ ایک video ڈال رہتے ہیں دوسرے دن آپ دوسر طبیت پہ videos ڈال رہتے ہیں like آپ لوگ نے ایک دن cooking کی videos ڈال دی دوسرے دن آپ لوگ نے tech کی videos ڈال دی third day آپ لوگ نے vlog کی videos ڈال دی مین اسے نکس content آپ لوگ اپنے چینل پہ upload کرتے جاتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اس طرح کا چینل بنایا ہے اور آپ لوگ اس طرح کا اس پہ کام کریں تو آپ لوگوں نے اسے ابھی کے ابھی سٹاپ کر دینا ہے اوکی ہو گیا سیکنڈ پہ ہمارے پاس آتا ہے most vivid video means وہ والی ویڈیو جس سے سب سے زیادہ views آئے ہوتے ہیں جسے سب سے زیادہ دیکھا گیا ہو تو وہ والی جو ویڈیو ہوتی ہے اس پہ آپ لوگوں نے سب سے زیادہ دھیان دینا ہے یہ وہ ویڈیو ہوتی ہے جس پہ سب سے زیادہ views آئے ہوتے ہیں اور یوٹیوب کیا کرتا ہے آپ کی اس ویڈیو کو سب سے اچھے سا چیک کرتا ہے کہ کہیں آپ لوگوں نے یوٹیوب کی policy کی خلاف ورزی تو نہیں کہیں آپ لوگوں نے کسی اور کا content تو چوری نہیں کہ کسی اور کی ویڈیو تو آپ لوگوں نے اٹھا کے اپنے like channel پہ تو نہیں upload کر دی یا آپ لوگوں نے کسی اور کی audio تو نہیں upload کر دی یا آپ کے اس ویڈیو پہ جو زیادہ views ہیں وہ کس through آرہے ہیں تو یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں اس لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے خود کا content create کرنا ہے کسی کی چوری کیوی ویڈیوز یا کسی کا بھی material آپ لوگوں نے چوری کر کے اپنی channel پہ upload نہیں کرنا اپنے خود کا content create کرنا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کی طرح کی ویڈیو نہیں بنا سکتے آپ اپنی محنت کر کے اگر آپ کو کسی کی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو copy کر سکتے ہیں اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں اپنی محنت کے تو آپ لوگ وہ چیز جو ہے upload کر سکتے ہیں لیکن کسی کا material اٹھا کے آپ لوگ upload نہیں کر سکتے اس لئے جب youtube آپ کی most viewed video کو چیک کرتا ہے اور اس میں اس طرح کا issue آ جاتا ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے youtube کی policy کی خلاف ورزی کی ہے تو اس طرح کا channel وہ کبھی بھی monetize نہیں کرتے اور تھرڈ پہ ہمارے پاس آتا ہے newest video جو سب سے new video آپ لوگوں نے upload کی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے پہلے ایک دن پہلے کیا دو دن پہلے کیا ہفتہ پہلے کیا دس دن پہلے کیا جو آپ لوگوں نے new videos upload کی ہوتی ہے youtube اس کو بھی چیک کرتا ہے کہ اس میں تو آپ لوگوں نے youtube کی policy کی خلاف ورزی تو نہیں کر دی وہ اس ساری چیزوں کو بالکل باریکی سے چیک کرتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے اس میں بھی کسی قسم کی violation کی ہوگی تو آپ لوگوں کا channel کبھی monetize نہیں ہوگا اور fourth پہ ہمارے پاس آتا ہے biggest proportion of watch time سب سے زیادہ watch time کس ویڈیو کے تھو آیا ہے تو اسے بھی youtube چیک کرتا ہے کہ اتنا سارا watch time آپ لوگوں نے کہاں سے لیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں سبسکرائبر پرچیز کر لیتے ہیں watch time پرچیز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جناب صاحب وہ اپنے چینل کو منیکائزیشن کے لیے اس کے لیے اپلائے کر دیتے ہیں تو youtube چیک کرتا ہے کہ کہیں آپ لوگوں نے watch time جو ہے پرچیز تو نہیں کیا ہوا آپ لوگوں نے سبسکرائبر پرچیز تو نہیں کیا اس چیز کو بھی چیک کرتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے watch time پرچیز کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ کا چینل منیکائز نہیں ہوتا آپ کی منیکائزیشن ریجیکٹ کر دی جاتی ہے اور آپ نے جو watch time کھریدا ہوتا ہے وہ بھی drop کر دیا جاتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے real work کرنا ہے چاہے آپ کو دو مہینے لگے چار مہینے لگے چھ مہینے لگے سال لگے لیکن آپ لوگوں نے real work کرنا ہے کیونکہ کبھی بھی کہیں بھی آپ کا چینل جو ہے اگر پکڑا جاتا ہے تو آپ کا چینل منیکائز نہیں ہوتا اور اگر let's suppose غلطی سے منیکائز وہ بھی جائے تو اسے foreign demonیکائز کر دیا جاتا ہے اور last میں ہمارے پاس آتا ہے ویڈیو میٹا ڈیٹا اور اس کے آگے انہیں نے منشن کیا ہوا ہے including title thumbnail اور description اب آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ ویڈیو میٹا ڈیٹا کیا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو آپ کا title description اور جو آپ کا thumbnail ہوتا ہے وہ آپ کی ویڈیو سے match کرتا ہوا ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کسی بڑے یوٹیوبر کا copy کر کے لکھ لیں یا آپ اپنی ویڈیو میں miss need کر رہے ہوں کہ ویڈیو آپ لوگ نے tag کی ڈالی ویڈ اور اس کا title description اور thumbnail کوئی اور لگا رہے تو آپ لوگ نے ایسا نہیں کرنا جو آپ کی ویڈیو سے related title thumbnail اور description ہے آپ لوگ نے وہ ہی لکھنا ہے کہ کسی بھی یوٹیوبر کی کوئی بھی چیز اٹھا کے آپ description میں لکھ لیتے ہیں یا کوئی اس طرح کا thumbnail لگا لیتے ہیں جو بہت زیادہ clickable ہوتا ہے لگا لگا لیتے ہیں ہوتا ہے ویڈیو metadata آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ لوگ نے ویڈیو upload کرنی ہے جیسے ہم let's suppose کرتے ہیں how to earn money تو جو ہمارا title ہے وہ description میں بھی ہونا چاہیے ہمارے tag میں بھی ہونا چاہیے اور ہمارا thumbnail ہے وہ بھی اسی related ہونا چاہیے تو آپ لوگ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ کی ویڈیو tech سے related ہے تو آپ کسی بھی youtuber کا تمام چیزیں copy paste کر کے آپ لگ 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 اگر آپ کی ویڈیو بھی لگ لگ اسی topic سے related ہے تو آپ چیز کو copy کر لگ لگ آپ چیز کو فالو کر تو آپ کا چینل انشاء اللہ ضرور monetized ہوگا کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں بات آپ لوگوں نے ان پالیسیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے اپنے چینل کو بنانا ہے ایک ٹپ ہم آپ کو یہاں پر دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا چینل مونٹائزیشن کے قریب ہے لائچ آپ مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنے لگے ہیں تو ایک دفعہ اپنے چینل کو چیک کر لیا کریں ٹائٹل، ڈسکرپشن وغیرہ سب کچھ چیک کر کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مست نیڈ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ایک ویڈیو سے میچ نہیں کرتی تو آپ اسے چینج کرتے ہیں اسی ٹائم اس کے بعد مونٹائزیشن کے لیے اپلائے کریں تو انشاءاللہ آپ کا چینل ضرور مونٹائز ہوگا